ملک کیا ہوں گا جس سنسکرطی کو سیکڑوں سال کی گلامی میں بچا لیا وہ آجادی کے ان پچیس سال کی سیریل اور فلموں نے برباد کر کے رکھ دیا اور ملک میں کوئی پولیٹیکل پارٹی یہ نہیں کہتی یہ جو کلچر میں جہر گوشا ہے اس کو ہم ختم کرنے کی کوشش کریں اور بتاؤں صاحب ابھی میں کچھ سال پہلے اپنی گراری کو پکچر دکھانے لے گیا وہ بھولی وہ دیکھو مادری دکھ سیتر سارو خان کتنے بڑی آپ پیار کر رہے ایک تم دو کوڑی گئے تمہیں پیار کرنے کی آتا ارے میں نے بھاگوان دونوں کو اس کام کے لیے ایک کروڑ روپیہ مل رہا ہے تو مجھے بیس ہزار روپیہ دلوا دے اس سے بیٹر پیار کر کے لے دکھا دے اور ایک کروڑ روپیہ میں بھی لوگائی دوسرے کی دوسرے کی ہو تو آدمی بیس ہزار بھی لینے کتی آگا پوکٹ میں کانگ ہوتا ہے اور جیب کے بھی دہ سزار تھوک جائے تو کون سا سودہ گھاٹا ہے کہ چل رہا ہے دنیا بھر کے اوٹ پٹاں گانے لگ دے پریمی پریمی کاسے کہہ رہا ہے میں تیرے لیے تاری توڑ لاؤں آدمی کم بکت چوتھی منلی پر چرتے ہی ہاں پھنے لگتا ہے تارے کانسے توڑ کر کے لائک ہے دنیا بھر کے گانے لگ دے مجھے اپنی آنکھوں میں بسا لو بھی آنکھ پھوڑی نہیں ہے جو چیز ٹیکنیکل پوسیبل نہیں اس کو گانے میں لگ دیا اور کالیج کے دنوں میں ایک لڑکی نے مجھ سے کہا کہ تمہیں دیکھ کر میرے دل میں کچھ کچھ ہونے لگتا ہے میں نے اسے کہا بھی دل میں کچھ کچھ ہونے لگتا ہے تو ایکس روک کرائے لیے میں کوئی ڈاکٹر لگا ہوں جو میرے پیچھے دنیا بھر کے لگ دیئے سو سال پہلے مجھے تجھ سے پیال تھا آج بھی اور کل بھی رہ گا رہے دونوں بھوت ہو کیا یہ گانا تو بھوئی گا سکتا ہے ریش عمر میں بھی جندہ ہو تو گھجل گانے کی عمر ہے کی بھجن کرنے کی عمر ہے بھجن کرنے کی عمر میں گھسلیں گا جاری ابھی میں ہوای جات سے بمبائی سے دل لیا میں نے دیکھا سامنے والی سیٹ پر پتی پتنی بٹھے آگے والی سیٹ پر تو پتی پتنی سے بولا تم جب بولتی ہو نا تو موہ سے موہ تھی جھوٹے ہیں ارے میں نے کہا رہنے دے انکم ٹیکس والوں نے سن لی تو وائی کو ویل ٹیکس میں اسیسمنٹ کر کے بھیج دے گئے اور زیادہ چیز چپڑ کرے گا تو پروپرٹی جب تو بھی کر لے گا ابھی تو کہہ رہا ہے موٹی جھڑ رہے ہیں پانچ سال بعد کہہ گا کیوں کام کھاری جو لڑکی سادی سے پہلے مہکتی تھی سادی کے پانچ سال بعد وہی بھبکنے لگ جاتی ہے آدمی کا چریتر سادہ سے ہی دو کوڑی کر آئے ہاں تو تو مدوجہ تیرے خلاب بول رہا بھائی یہ بات رام چندر جی اچھی طرح سے جانتے تھے اس لیے انہوں نے اپنے ید میں ایک آدمی ساتھ نہیں لیا جتنے ساتھ لیے بندر لیے ریچ لیے بھالو لیے کیونکہ رام چندر جی جانتے تھے کہ آدمی گھتہ رہی کر سکتا ہے لیکن جانور کبھی بھی گھتہ بھی نہیں کر سکتا ہے ایک لکشمن کو لے گئے اسی نے ٹینشن کریٹ کی کبھی تو بھائی مور چھت ہو جائے کبھی سوپن کھا کے ناک کار یار تجھے ناک کارنے کی کیا جو سوپن کھا کے ایسے بیا کرنا چاہتی تھی کہ دیتا بہن جی میرا بیا ہو لڑکیوں کا کلیجہ بڑا نہیں ہوتا بہن جی کہ دو اس کے گائے ہو جاتا ہوں لڑکوں کی بات دوسری بھائی بھی کہ دو تو ابھی چاڑہ دس سال تک پیچھا نہیں چھوڑتا کہا سکتے کسی پر ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں آپ سب اس ملک میں ستہ بدلتی ہے ویوستہ نہیں بدلتی چہرے بدلتے ہیں چریتر نہیں بدلتا مکھوٹے بدلتے ہیں من نہیں بدلتا ہم چہرہ بدلتے ہیں راجنیتی راجنیتی اپنا کرکٹر کبھی بھی نہیں بدلتی تب جا کر دکت ہوتی ہے کوئی فرق نہیں پڑتا اس دیش میں راجہ راون ہویا رام جنتہ تو بیچاری سیتا ہے راون راجہ ہوا تو بنواز سے چوری چلی جائے گی رام راجہ ہوا تو اگنی پریقشہ کے بعد پھر بنواز میں پھیلستی جائے گی کوئی فرق نہیں پڑتا اس دیش میں راجہ کورو ہو یا پندو جنتہ تو بیچاری دروپتی ہے کورو راجہ ہوئے تو چیرہرن کے کام آئے گی پانڈو راجہ ہوئے تو چوہے میں ہارتی جائے گی اور کوئی فرق نہیں پڑتا اس دیش میں راجہ ہندو ہو یا مسلمہ جنتہ تو بیچاری لحاظ ہے ہندو راجہ ہوا تو جلا دی جائے گی اور مسلمان راجہ ہوا تو دنگا اور پانچ منٹ اور بول لوں مہا بتا دو مجھے کیوں میرے پاس اور کوئی کام نہیں ہے کالی بیٹھا ہوں گیا اگر مجھے لگائی گھر میں بولنے دیتی تو مجھے یہاں باوکنے کی ضرورت کیا دیتی یہ تو بہا نہیں بولنے دیتی اس کی وجہ سے آتا ہوں میں تو اور کیا کروں سیدھی سی بات اور بتاؤں آپ کو سب اب اوڈیتراج جی کا فون آیا میں بمبی میں تک کہہ سے آ رہا ہوں میں نے کہہ انڈیا سے آ رہا ہوں سیدھا پہنچوں گا میں نے نہیں وہ پرائیویٹ ایڈ لائنس آنا ٹیم پر آتی میں نے اوڈیتراج جی میں تو ایڈیا میں جاتا ہوں بولے کیوں میں نے بھئی اپنے عمر کے ایڈ روستے اسی میں ملتی مگر یہی آلہ تری تو پانچ سال بعد ایڈیا کی ایڈ روستے پیسے کہ بولے بیٹا چائے پیئے گئے ایسے لگتا ہی نہیں ایڈیا میں جائے ایسے لگتا ہی مرانی باپوکی کا تھا سننے جارہا تھا تو ہر ایک آدمی آنکھ بند کر کے بیٹھتا ہے کیوں آنکھ کھولتے ہیں ایڈ روستے دکھائی دی جاتے اور آنکھ کھول کر کے بیٹھے تو ایڈ روستے دکھتے ہیں آنکھ بند ہو جاتی ہے میں تو جتنی بھی محلہ ہے ان سے کہنا چاہتا ہوں اپنے پتی کو ایڈ انڈیا میں بھیجو سالہ جیسا جائے گا ویسا ہی لوٹ کر کے آئے گا کیونکہ ایڈ انڈیا میں آدمی گزلگاتا وہ جاتا اور بھجن کرتا وہ لوٹتا ہے جیسے ماں بہن ہوگے ساتھ سفر کر رہا اور کسی نے ٹھیک ہی کہے جب آپ اوپر جا رہے ہیں تو آپ کا من سچ رہنا بھیج اور وہ میرے بھگل میں ایک مارواڑی بیٹھ گیا بلے سرما جی مر گئے میں نے کیوں مر گئے بلے پانچ ہزار روپیہ کو بھاڑو ہو گئے بمبئی سے دلی کو آواز جاش کو میں نے پانچ ہزار میں مر لیا بلے ہاں میں ایک بار بتا تو اپنی لوگائی کو میں نے کہا کتنا پوکٹ منی دیتا ہے بلے جی ایک لاکھ روپیہ میں نہ میں نے پوکٹ منی بلے میں ایک بار بتاس تک تیری لوگائی نے تجھے ہنس کر کے ناس تک رہا ہے کیا بلے نہ اور میں نے پانچ ہزار روپیہ میں پرائی لوگائی تجھے ہنس کر کھانا کھلے اور کیا کھائے گا کسی کو آگے لے کے ایک منٹ میں سنناغی بلے بہت کم بھاڑو ہے اس دیس میں تو پتی کو سمجھانے والا ہونا چیز سمجھا ہی بیٹھا کوئی ایسی بات تھوڑی ہے اور بتاؤں پتی پتنی کا پتہ لگ جاتا آپ لاکھ کچھ سکر میں ٹرین میں جارہ دلی سے کلکتہ سامنے والی سیٹ پر پتی پتنی بیٹھے پیار بھری باتیں کروں اچھا دس گیارہ گھنٹے تک تو میں برداست کرتا پھر میرے کھل بلی سی مچنے لگی کیوں ایسی باتوں کا سماج پر برہ حسن پڑتا میں نے پتی کا گریبان پکڑا میں نے مارو چاٹا سالے دس گیارہ گھنٹے گونڈا گردی دیکھتے تم لوگ لڑتی کو نہیں آپس میں بلے ہم تو نہیں لڑیں گا میں نے نہیں لڑوں گا میں نے پولیس میں ریپورٹ لکھا وہ نہیں مانے مانے پولیس میں ریپورٹ لکھائی وہ ہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا پریمی پریمی کا نکھلے یہ ہو ہی نہیں سکتا دس گیارہ گھنٹے پتی پتنے ساتھ رہاں مات تھا نہیں پھوڑے آپس کے اندر کسی دیس کی اور سمجھ لینا صاحب میں ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں کاس ہمارے رسی مونی شنکرہ چاریوں نے ایک بات سوچ لی ہوتی تو آج جاتی تاکہ جو جھکڑے ہیں وہ کبھی بھی نہیں پنفتے بات اچھی لگے تو آپ کی تعلیان چاہوں گا میں پوچھنا چاہتا ہوں ان سب سے کہ اگر رام صبری کے جھوٹے بیر کھا سکتا ہے تو صبری رام کے مندر میں کیوں نہیں جا سکتی ہے کاس ہی پہلے دن سے یہ بات کر دی گئی ہوتی تو ان کو ہمارے بیچ میں اس طرح کا بھید بھاو نہیں پتہ لگتا ہماری طرح سے نہ وہ ہندووں میں نہ برامن ہوتے صدر ہوتے ویسنی ہوتے صرف منس ہوتے اور صدر بھارتی ہوتے اور ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہیں نے کہیں چھوٹے چھوٹے ٹپس میں دینا چاہتا ہوں کبھی بھی کسی گریب کو مجھاک مت اڑھانا اس پر نے جس کو دیا سب میں امریکہ جائی ہے سارے بھارتی دکھی ملتے ہیں سب کے پاس پیسہ ہے کوئی آ کر یہ نہیں کہتا سیڑ پڑا بھوکھا مجھے روٹی کھلا دے اور یاد رکھ لینا امیری کی اکڑ تب ہی تک رہتی ہے جب تک گریبی اسے نہارتی رہتی ہے نہارنا بند کر دے گی تو اکڑ بھی ختم ہو جائے گی ندی نے اکڑتے ہوئے کوئے سے کہا تیری کیا اوقات ہے تجھے پتا ہے کہاں ندیل کہاں کوئا لیکن کوئے کا جواب سننا صاحب ندی نے اکڑتے ہوئے کوئے سے کہا تیری کیا اوقات ہے تجھے پتا ہے کوئا ہاتھ جوڑ کر بولا بہن جی بھٹ گا